میں کوئی دقیقہ فر و گداشت نہیں رکھا چنانچہ شابہ سمنٹ فیکٹری سرپور پیپر ملک نظام شگر فیکٹری سر سلک اسی کی علامت ہیں انیس سو چھتیس میں عاصف جاہی دور حکومت کے دو سو سال مکمل انہیں پر خلوت میں بڑے تضرق و احتشام سے جشن منایا ہے اپنی تخت نشینی کے ساتھ ہی عاصف جاہی صاحبے پرانی حویلی سے کنکوٹھی منتقل ہو گئے کہا جاتا ہے کہ کنکوٹھی کسی کمال خان میں بنوائی تھی نظام کو پسند آگئی دوست میں نظر کر دی یہ جو آپ پردہ گیر دیکھ رہے ہیں کنکوٹھی کا اصل باب الداخلہ ہے اسی سے نظام برامت ہوا کرتے تھے اور جب وہ برامت ہوتے تو دور دور تک شہر میں ان کی گاڑیوں اور خافلے کے گزرنے کا تمام کیا جاتا ہے آخری بار بھی وہ یہی سے برامت ہوئے اور مسجد اجودی نے اپنے والدہ کے پہلو میں جا کے ہمیشہ کے لیے آرام کیا نظام نے صرف عثمانیہ یونیورسٹی اور عثمانیہ میڈیکل کالج ہی نہیں بنائے بلکہ شہر میں سٹی کالج بھی خیم کیا اس کے علاوہ مریضوں کے لیے عثمانیہ دواء خانوں یونانی طرز علاج کے لیے شفا خانوں نظامیہ اور یہ جو آپ ہائی کورٹ دیکھ رہے ہیں اسے اس دمانے میں عدالت العالیہ کہا جاتا تھا یہاں کے فیصلے ملک ملک میں نقوز کیے گئے سنتے ہیں کہ ان فیصلوں کی نظیر دیکھ کر کوفی اور شامی بھی اپنے دل میں ظلم کا خیال نہیں لائے کر دیں انسان کے لیے صدی جسٹ چیز کتاب ہے نظام نے آسفیہ کتب قامہ تعمیر کیا جس میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں جو انسان کی نظر سکریم کی تشنکی کو پورا کر دی ہے بلکہ ذوخ علم کو ترقی بھی دیتی ہے یہ جو آپ اسمبلی کی عمارت دیکھ رہے ہیں نظام کے زمانے میں بھی یہ مقانونہ ہی تھی تقریباً ساٹھ سال گزرنے کو آئے لیکن آج تک کسی حکومت نے اپنے سے کوئی سرکاری عمارت تعمیر نہیں کی بلکہ سارے نظام کے دور کی بنائی ہوئی عمارتیں حکومتوں کے دیرے ازتماع ہیں اس عمارت کو دیکھئے کتنی پرشکوخ اور کتنی شاندہ یہ موضم جاہی مارکٹ ہے کبھی اس پر پیتل سے ڈھرے ہوئے لفظوں میں لکھا تھا موضم جاہی مارکٹ نہیں معلوم کس بدبخت نے اسے یہاں سے نکال لیا آج یہ سونہ سونہ سلکتا ہے یہ پتھر گٹھی ہے اب آپ دیکھیں تو شاید بھی اسے بچا نہیں ہے یہ جو چھوٹے سے قط کے صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے انہیں پہچا نا یہ مسٹر عابد ہیں انہیں کے نام سے عابد کا محلہ آباد ہے اور عابد کا چورہا بھی اور یہ جو عمارت دیکھ رہے ہیں یہی عابد کی شاب تھی پہلے کبھی یہاں پیلس ٹاکیز بھی ہوا کرتی تھی لیکن آج بگ بادار ہے کہتے ہیں عابد کی شاب میں سوئی سے لے کے گھر کی ہر چیز مل جاتی تھی آج بھی بگ بازار میں شاید ہر چیز مل جاتی ہے یہ عمارت مدینہ بلڈنگ ہے نظام نے تو نہیں بنائی تھی مگر نظام کے دور میں سارالہ الدین نے مکہ اور مدینہ کیلئے وقف کیا تھا آج وہاں اس کی وقت کی ضرورت نہیں مگر یہ عمارت آکھ تک یادگار ہے اور یہ ازا خنا زہرا ہے نظام نے اپنی والدہ کی یاد میں جن سے وہ بہت محبت کرتے تھے یہ عمارت تعمیر کرنی چاہیے تو عوام نے بھی مادر دکن کی محبت میں اپنی طرف سے حدیہ پیش کرنا چاہا نظام نے ایک ایک روپے کے حد تک کے اجازت دی کہ عوام اس میں حصہ لے سکتی ہے چنانچہ یہ پہلی عوامی عمارت ہے یہ نام بلی کا ریلوے اسٹیشن ہے انیس سو چالیس تک نظام کی حکومت میں دو ہزار میل تک کا ریلوے لائن کا جال بک چکا تھا اور یہ پہلی میں آپ سکندر آباد کا ریلوے سوشن دیکھ رہے ہیں آپ ریل کے پاس سانکڑوں انسان دیکھ رہے ہیں یہ دراصل گلبرگے میں حضرت بندہ نواز کی ہے اس کے لئے جانے والوں کا حجوم ہے جو اپنی نشست حاصل کرنے میں کوشہ ہے یہ ٹکٹ دیکھئے یہ بس کا ٹکٹ ہے جیڑھانا یعنی ایک آنا چھے بھائی کا نظام چاہتے تھے کہ بس کا محکمہ ان کی والدہ کے نام پر رکھا جائے مگر عمران نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور کہا کہ ان کے نام کا کوئی ایک حرف اس میں استعمال ہو جائے چنانچہ جب تک کہ نظام کے محکمے کی گاڑیاں تھی تمام بسوں کا نمبر اچ بائی زیڈ سے ہوتا تھا اور یہ زیڈ زہرہ بیگم کی نام کی علامت تھی آج بھی آندھر پردش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی ہر بس کا نمبر زیڈ پہ ختم ہوتا ہے اور آج بھی زہرہ بیگم کی یاد تازہ ہے یہ ڈبل ڈیک بمبئی کے بعد شاید صرف ہیڈر باد ہی میں آئی آل بیون کمپنی کی بنی ہوئی یہ بسیں ہیڈر باد کی سڑکوں کی دینت ہوتی جنگل میں شکارت کے لیے تو ہاتھی کی سواری مناسب ہو لیکن موازیات کے راستوں پر بھی بیل گاڑیاں اور اس میں ناگوری بیل گول گول سینگے کلے میں پچھتی بھی گھنٹی یہ بیل گاڑی کے ساتھ جو آپ موٹر کار دیکھ رہے ہیں اسی کو کانٹمپرارائیٹی اف نان کانٹمپراریس کہتے ہیں یعنی غیر اسری چیزوں کا ہمسو ہو جانا ہے یہ جو آپ پابے کا اگڑائی دیکھ رہے ہیں یہ کچھ اور نہیں ہے محمد حیات مکلیا ڈرائیوین لائسنس نظام نے فلائنگ کلپ کو خائم کر دیا لیکن باقہ دائر ایرو کلپ انیس سو بستیس میں خائم ہوا اور انیس سو چھتیس میں فضائی نظام خائم ہوا جو ریلوے کے محکومے کے ساتھ تھے لیکن ایرویف کا خیام انیس سو پینٹالیس میں عمل میں آیا ہے یہ ملک کی سب سے بڑی اور مادخاب ایرویف سمجھی جاتی تھی موسیقی موسیقی موسیقی